جیس وقت میں موجود ہوں حجیرہ میں جہاں پر تاجر برادی کے زیرے اتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں تاجر برادی کے مسائل ریاست جمع کشمیر و خصوصاً گلگت بلدنستان کی موجودہ صورتحال اور دیگر مسائل پر اوپر گفتگو کی جائے گی کہ آئیے اس تقریب سے مہمان خضوصی اور دیگر تاجر رینما کیا فرماتے ہیں ان کی زبانی جانتے ہیں شکریہ صاحب آپ کا اور آپ کے عمراء آئے ہوئے مہمانوں کا برقصوص شکر برادری کی طرف سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں بان دیا تو سٹیری سیکچر صاحب نے تین منٹ کا ٹائم دیا ہے تو میں کوش کروں گا کہ اس سے قبل جو کر رہی ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو نہ دورایا جائے اور جو نئی بات ہے میرے ذہن میں میں اس کو کروں میں اس سے قبل آنے والے تمام مکررین کی تمام باتوں کو اگری کرتا ہوں اس لئے ایک بات کو چھوڑ کے اس پہ میں آگے آگے بات کروں گا کہ ہاں میں بات چلی کہ انجمن تاجران اپنی مدد پوری کر چکی ہے اور ایک سال کا زائد عرصہ بھی وہ لگا چکی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ اس انجمن جو لوگ ہمارے اوپر قشطہ نو ساتھ سے مسئلت ہیں جو ان کو ٹائم پیرٹ دیا گیا تھا اب اس پہ ہی بات کرنے اگر تو ہمیں شرمت کی ہوگی کہ ہم نے کن لوگوں کو اپنے اوپر مسئلت کیا ہوا ہے جس شہر کے اندر کبھلک باشروب موجود نہیں ہے اس پہ آواز اٹھانے والی کوئی انجمن نہیں جس شہر کا تاجر پینے کا صاف پانی روزانہ خرید کے پی رہا اور وہاں پہ انجمن بھی موجود ہے جس شہر کے اندر کبھلک کے لیے کارپ پارکنگ جیسے صورت موجود نہیں اس شہر میں اگر انجمن بھی ہے تو یہ تینوں ساری چیزیں میچ نہیں کرتی آپس میں اگر کوئی انجمن ہوتی تو ضرور ہی نہیں جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں ان پہ آواز اٹھائی جاتی اس سے اٹھ کر جو یہاں پہ آج باشیدہ ہونے کے ایک بات کو انڈوز کرنا اپنے لیے ضروری اور فریضہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے وزیر آزم نے ہماری اس ایک آئی کو دولفت کرنے کیا جو ہی تامرات کو اٹھایا پریس میں سنا اس کی برپور مذہمت کرتا ہوں یہ کشمیری ہونے کے لاتے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں پانچ اگست کے مدی کے اقتام کی بھی ہم نے مذہمت کی ہے بہت بھی کر رہے ہیں ایوان اقتدار میں کھڑے ہم نے کی ہے اور میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس اقتام کو بھی اس کی توسیع سمجھتے ہیں کشمیری اس کی برپور مذہمت کرتے ہوئے ہم اس کی مذہمت کرتے رہیں گے کسی ایسے اقتام کو ہم انڈوز نہیں ہونے دیں گے گلگت پاکستان اور جمع کشمیر اس ریاست کی ایک اکائی ہیں میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں جسے وکیل مقرر کیا جائے وہ فریق نہیں بنا کرتا اس بات کی برپور مذہمت کرتے ہوئے ہم حکومت پاکستان کو متنبے کرتے ہیں کہ موڈی کی ایجندے کو پروان چڑھانے کی کوشش کرو گے تو اس ریاست میں آپ کے خلاف وغاوت ہو جائے گی آپ کو بھی اسی نظر سے دیکھا جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ ہم نے اس حب الوطنی کے لیے فانسی کے پندے چوبے ہیں میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہمیں حب الوطنی کا سیڈکیٹ کسی سے نہیں چاہیے لیکن یہ بات برملا کہتے ہیں کہ اگر ریاست کے حقوق پہ کوئی نام نہات وزیر اعظم ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کی ہر سطح پہ مذہمت کرے گے ہم نے اپنی بسات و سوچ کے اندر جن افراد کو آپ کی نمائدگی کے اہل سمجھا اور آپ کی خدمت کرنے والا سمجھا ان کا اتخاب کیا ہے ان کو اس باڑی میں اہبوری باڑی میں ان کو نامینیٹ کیا ہے سپریم ایڈ حدائل صاحب سیڈاڑی بزار سے جناب اگرام نیالا سردار بشیر صاحب قالت جوگ سے یہ خواب کھڑے ہوتے جائیں مہدرم نعیم زیاہ صاحب صدر ہے آپ کی اس اہبوری باڑی کے اور سیکرٹری آپ کی اس اہبوری باڑی کے مرزا رفاقت صاحب سینئر نائب صدر ہے خالد صاحب مولانا خالد صاحب بشیر صاحب کدھر ہے بشیر صاحب سیکرٹری صاحب جناب مہترم مہتاب مول صاحب چیف آرگنائزر ہے آفز فیاض صاحب نائب صدر ہے اسکندر صاحب نائب صدر دوم زفر دروانی صاحب نائب صدر سون راشد صاحب نائب صدر چہارم راجہ یونس صاحب وفاقت صاحب اور نائب صدر ہے چودری زائد صاحب نائب صدر زفر صاحب ڈا خانہ مارکیر سے میں امید کرتا ہوں ان سارے حضرات سے کہ آپ صحیح معنوں میں تاجروں کے نمائدہ ہونے کا اس ذمہ داری پر ذمہ داری نبائیں گے اس تقریب کے نکال پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو آپ نے یہ بارڈی تشکیل دی ہے اس پہ بھی آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ آپ اپنی انجمن کی بہتری کے لیے اور اس کے کام کاج میں مصبت تبدیلی لانے کے لیے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے فیصلے کر سکتے ہیں اور میں ذاتی طور پر مجھے اس پوری تقریب کی ساری غرض و غیت کا تو علم نہیں تھا مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ حجمت تاجرہ کے کہ یہاں پہ کوئی اجلاس ہے اور آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے برحالہ آپ نے جو عزت افضائی کی اس کا شکریہ ہمارے لیے سارے ہی قابل اعترام ہیں جو یہاں پہ نہیں موجود ہیں نہیں آسکے وہ بھی قابل اعترام ہیں اور میرے خیال میں آپ سب کے لیے بھی وہ قابل اعترام ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی انجمنے ہیں یونینز ہیں جتنی بھی ان میں یہ بڑا پرابلم ہے چونکہ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں نام کی آتک تو لوگ جمہوریت جمہوریت کرتے رہتے ہیں لیکن جب ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کو میرے پاس ہی رہنا چاہیے اور جس کی وجہ سے ہمارے ادارے ہمارا پورے کا پورا نظام یعنی پارلمنٹ سے لے کے نیچے تک ایک ہی صورتحال ہے اور مسائل اتنے بڑھ کے ہیں اب یہ جو ہمارے شہر ہیں ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے آبادی کا چھوٹے چھوٹے قصدے جو ہیں یا بڑے شہر جو ہیں تیزی کے ساتھ لوگ مائگریٹ کر کے شہروں کی طرف آکے آباد ہو رہے ہیں ٹریفک کا بہت زیادہ بہاؤ ہے گندگی کے کچرے کے ڈیر لگے ہوئے شہروں کے اندر یہ جس طرح شہر صاحب نے ذکر کیا مختلف فیسلیٹیز کا بنیادی ضروریات ہیں نالیاں ہونی چاہیے ہیں پشاتہ جگہ ہونی چاہیے پارکنگ ہونی چاہیے گاڑیوں کے لیے یہ تجاوزات ہیں یہ بنیادی دور پہ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ اکمرانوں کا ہی کیا درہا ہے انہی کے ہی آگے کھڑپینچ اور انہی کے ہی بندے ہوتے ہیں جو قبضہ مافیا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے سارا نظام جو ہے وہ اس کو درم برم کر دیتے ہیں تو میری لائے پھر بھی یہ ہے کہ آپ کی یہ جو باڈی بنی ہے یہ بوری باڈی یہ سارے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت جو صدر صاحب یہاں پہ جو الیکشن نہیں کروا رہے تھے تو آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ باڈی بنائی ہے اور یہ الیکشن کرواے گی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے دس مہینے اوپر بھی ہو گئے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا ایک میسج جائے گا اتفاق اتحاد اور یونٹی کا جو پیغام ہے یہ ہماری قوم کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ جس طرح مجھ سے بے شروع ذکر کیا ابھی مقرر نے کہ اس وقت جو ہے وہ ہماری ریاست کی بیدت کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ حملے جاری ہیں یہ پچھلا پورا جو ایک سال ہے اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب اس مسئلے کو مسئلہ جمہو پشمیر وہ اس طرح سیٹل کیا جائے کہ جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان رکھ لے اور جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا رکھ لے اور اس سے پہلے تو یہ باتیں سے اس مفروضوں کی حد تک یا آلات کو دیکھ کر ہم یہ باتیں کرتے تھے جائزہ لگاتے تھے ہم سارے کے کہ ہی کوئی ایسا منصوبہ تو نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ آپس میں میل بیٹھ کے مودی اور عمران ہان کو ایسا اقدام کر رہے لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی ہے اب چونکہ پاکستان کا جو وائد آدمی ہے پاکستان کا تین دفعہ وزیراعظم رہا ہے نواز شریف اس سے زیادہ ملک کے اندرونی حالات اقتدار کی جو کوریڈورز ہوتے ہیں ان کے اندر کی کہانیاں اور بیرونی حالات اور جو کچھ بھی ہے ظاہر ہے ملکہ سب سے بڑا ہوتے پار وہ تین دفعہ فائز رہا ہے اس کی تقریریں آپ نے سنی ہیں اگر پچھلے جنہوں میں آپ نے سنی ہوں جو اس وقت وہاں پاکستان دیمکراتی مومنٹ بن رہی ہے اس کی آپ نے بیپنز پارٹی کے زمعہ کی تقریریں سنی ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب کو سنا ہو یا وہ جو ساری ہی جمہوری قوتیں ایک بیج بار ہیں یعنی ایک طرف اس وقت جو ہے وہ عمران کی سرکار اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طرف پورے کا پورا ملک اور اس کی جمہوری قوتیں اور وہ برملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر سودے بازی کر لی ہے یہ الفاظ ہیں ان کے سودے بازی کر لی ہے بیچ دیا ہے کشمیریوں کی پیٹ میں چھوڑا گوپا ہے ہم نے اور ہم کشمیری شہدہ کے اور ہاؤں پینوں کی عزتوں کی توہین کے مرتقی بور رہے ہیں یہی تقریر ہے کہ آپ بھی آج بھی آپ سن سکتے ہیں تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ ساتھ جو ہماری اس طرح کی خاص کا جو انجمن تاجرہ ہے یہ آزادانہ فیصلے کرنے کی صلحیت رکھتی ہوں ان کے اوپر کسی مخصوص طبقے کا حکمرانوں کا اداروں کا انتظامیہ کا دباؤ نہ ہو اور یہ آزادانہ طور پر چونکہ ہمارے پاس جو ان چیزوں کو روکنے کے لیے جو طاقت ہے سب سے بڑی آزاد کشمیر میں وہ انجمن تاجرہ ہی ہیں اس کے علاوہ تو ہمارے پاس جو باقی عوام ہیں وہ کسی اور شکل میں اتنے منظم نہیں ہیں جتنے تاجروں کی شکل میں ہمارے پاس منظم ہیں اور نہ صرف منظم ہیں بلکہ ان کی ہرطار ان کا اعتجاج وہ پورا اثر بھی ہوتا ہے تو اگر انجمن تاجرہ بھی جو ہے وہ یہ مختلف قوتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتی رہے ازاد کشمیر کے اندر تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس عمل کو نہ صرف تاجروں کی بہتری کے لیے بلکہ اس ریاست کی بہتری کے لیے بھی استعمال کریں اور آنے والے دینوں میں مشکل حالات آنے والے ہیں کل آپ نے دیکھا امران ہان نے گو کہ ابھی تو یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے اٹھارہ تاریخو الیکشن ہے تو بلاول پڑھو نے بھی ادھر جا کے صبح بنایا ہے اور یہ بھی صبح بنا رہا ہے اور ساری وہاں کیونکہ یہ ایشو بکتا ہے وہاں کیونکہ اور کوئی معاملہ چلتا نہیں ہے تو بار بار ان کو کہتے ہیں پیبلز پارٹی اس سے پہلے صبح بنا چکی ہے ایک نقابل کا جو گورنر اور وزیر اعلیٰ اس وقت کٹھے ہوئے ہیں یہ صبح پیبلز پارٹی نے بنایا تھا اب امران ہاں کیونکہ نئی نئی نیا پاکستان بنا رہا ہے تو وہ نیا صبح بھی اس کا کوئی ایجنڈا ہے کہ وہ نیا صبح بنا رہا تو یہ لالی پاپ وہ دے رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ان کے جو چھوپے ہوئے عزائم ہیں وہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اور آنے والے دن جو ہے وہ ہم سب کو اس ریاست کی عزت وقار غرمت اور غیدت کو قائم رکھنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں بولنا پڑے گا اور آپ کو بھی بولنا پڑے گا ہم بھی بولنا پڑے گا ہمیں بھی بولنا پڑے گا تو میں ایک دور پھر آپ کو نعیم صاحب ورافی ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئے دوبارہ سے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اتفاق اور اتحاد کے عمل کو نہیں ہوگئے گا آپ اپنا کام ضرور کریں اور اپنی بہتر جو ہے وہ اپنا نمائندگی تاجروں کو ضرور دکھائیں کہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتفاق اتحاد کے عمل کو بھی جاری رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا آمین ناصر مجھے یہ پتہ نہیں کہ حال سے کیا مراز لیتے ہیں ہم لوگ ہم اللہ کو حضر لازرہ کے آج بھی ہم نے حال فرم اٹھایا ہے انہوں نے بھی اللہ کو حضر لازرہ کے نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم محفظ مہاں پہ یقین کر کے ان کی رسالت پہ یقین کر کے ہم نے یہ حال فرم اٹھایا کہ ہم اپنا عددے کو چھوڑ دیں گے مگر ہمارے بھائیوں نے اللہ کے ساتھ اور نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے گھر میں وہ کیا سمجھا تو میں آپ بھائیوں کو یہ یقین کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ ہم بھائی بھائی بھائیوں کے ساتھ ہم دین بھائیات ایک کر کے آپ کے ساتھ شنل 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 چلیں گے امیدوار جناب صرف راز صاحب میں ان سے زہرش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تنچنیم لائیں اور انجمن تاجران حجیرہ کی ابوری باڑی کا اعلان فرمائیں اعلان فرمانے کے بعد ڈاڈر توکیر گلانی صاحب ان سے حلق لیں گے اور اس کے بعد صرف ہمارے بعد دو ہی مقرر رہ جائیں گے اور پھر یہ پروگرام احتطام پذیر ہو جائے گا مجھ پہ اعتماد کیا ہے میں ان تمام احباب کا تہل پر ساتھ سکریادہ کٹتا ہوں اور میں اپنے بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی آپ سب ہم وار کر لیں گے میری پوری ٹیم یہ صدر صاحب نگرانی اللہ چیف ارنیزر نشاءاللہ بکر رب وقت کے اندر علیکشن کروا دیں گے ایک پارٹی کے صدر جناب صدرہ عیم زیا صاحب برادران محترم یقینا کچھ تحفظات کا اظہار میرے بھائی شاید یاسین صاحب نے کیا ہے ہونا میں چاہیے جمہوریت میں تو یہی حسن ہوتا ہے لیکن شرمنگ کی اس بات کی ہے مجھ سمیت جو بھی ہم علیکشن لڑ رہے تھے باہدا ہم اپنا حاکدہ نہ کر سکے ہمیں تجائیے تھا کہ جس دن تین مارچ کو مدد پوری ہوئی ہم اس صدر کو کٹیرے میں لاتے جسے ہم نے جس دن علیکشن ہوئے تھے یہ محمدن کالج کے درو دیوار گواہ ہیں آپ اس شہر کے تاجر گواہ ہیں کہ ہم نے انہیں اس بات کی مبارک بات دی تھی کہ آج تاجروں نے آپ کو منڈیٹ تین سال کے لیے دیا ہے میرے بھائیو اس وقت کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے ہم نے بھی اپنی فرائض میں غفلت کی اور وہ تو براجمان تھے انہوں نے کیا کرنا تھا کیا کیا یہ ڈیبیٹ بات کا ہے میرے بھائیو یہ چلتا رہے گا مختصران میں اس باڈی سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آئند کو ملوز رکھتے ہوئے یہ اپنے ذمہ داریوں کو پورا کریں گے یقیناً اس آئند کے تحفظ کے لیے ہم سب نے ایک طویل جدو جہود کی ہے جو تقریباً بیس سال پہ مشتمل یا محید ہے تو میرے بھائیو دوستو اور بزرگو جیسے ہم انہیں آج مسترد کرتے ہیں کل کہیں ہمیں انہیں بھی نہ مسترد کرنا پڑے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دعوی کو کرتا ہوں کہ تاجران کی اس رائے کو ملوز رکھتے ہوئے وہ اپنے فرائز منصبی احسن طریقے سے انجام دیں گے ڈاکٹر دوکیر گلانی سال ان کے ساتھ جتنے بھی زمداران بیٹھے ہوئے پیڈال میں بیٹھے ہوئے تقریر تو پہلے سوسی کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا تو جو بھائی میرے پیڈال میں جنہوں نے مجھ پہ یہ جو باری ذمہ داری آیت کی ہے تو میں انشاءاللہ بربور آپ کے پوری جس طرح بھی آپ کہیں گے آپ کی تمام مشاہور کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ عمل ایکشن بھی کروائیں گے لیکن میرے بھائی زیراسٹیج سے میں اگر ان کی بات کا جواب نہ دوں یہ زیادتی ہوگی کہ شاہد صاحب نے بات کی کہ مشاہورت بھی ہوئی لیکن یہی مشاہورت بھی عمل تھا کہ اس سٹیج میں تمام تاجروں کو بلے آ جائے اور جو لاگ ڈاؤن کے والے سے وہ بھی بات کی جائے اور میں نے پہلے بھی خطاب میں یہی کہا تھا جناب اڈاک صاحب کہ جو بھی بات اس سٹیج سے کروں گا وہ آئین نہیں کروں گا گہر آئینی بات نہیں کروں گا کہ ہمارا اس سجیرے کا آئین اس بات کی ہمازی کرتا ہے اور وہ آئین کے اندر موجود ہے کہ جب بھی کوئی باتی کی مدد پوری ہو جاتی ہے اس کی آئینی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور شہر کے انزمہ داران بیٹھ کے نئی باتی کا انتخاب کرتے ہیں لیکن جو میرے بزرگ جو لوگ تاجر ہمارے بائی سخت کو دعوت تھی میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی تاجر اجیرہ کا ایسا نہیں تھا جس کی اس پروگرام کی دعوت نہیں تھی اپٹھ ہوت ہوئے میں اسٹیج سے ان کے لئے بھی ان کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جو بھی اس کے بعد جو بھی بگا ہوگا جو بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ بھی بیٹھ کے انشاءاللہ مشابر کے ساتھ کریں گے الیکشن کے والے سے تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا تو اسی بھی تعم کروں گا واجتا ہوں کوئی ٹھیک نہیں کی کل تقریبا دو چار دن سے میں بخار ہے تو نام لے لی ہمیں آگے میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی ضروری میں سنجھ گیا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں لاک ڈاؤن ہوا سارا کچھ ہوا ایک سال سے ہمارے کاروبار بانے آج تک ہماری انجمن تاجران نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا ریٹار کی لوگوں نے جمع کروائیے کوئی ہیں یا آدھ کھڑا کر سکتے جنہوں نے جمع کروائیے ان کو ٹیکس کی محترم اور کسی کو کوئی ریلیکشن ملی ہے ہمارا سال سے کاروبار بات ہونے کے باوجود ریٹارن ہم نے جمع کرائی اور ریٹارن میں خائل سے ٹین پرسٹ آن سے زیادہ وصول دیا گیا لیکن ہمارے انجمن تاجران کے کان پر جہو بھی نہیں ریکھتی کہ یار یہ لوگ بھی کچھ ہیں یا نہیں دوسری بات جو آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ جس جس لا کے تیر علف اٹھایا گیا تھا اس میں یہ شک موجود تھی کہ انجمن تاجران جو منتخب ہوگی وہ تین مہینے کے اندر مجل سے آملہ بنائے گی اور وہ مجل سے آملہ جب تین سال پورے ہو جائیں گے تین سال پورے ہونے کے بعد مجل سے آملہ کے پاس اختیار چلا جائے گا اور وہ عبوری سٹاپ بنائے گا پھر وہ عبوری سٹاپ جو بنے گا وہ اپنی قسٹڈی میں الیکشن کروائیں گے نہ تو تین سال گزر گئے تین ماہ تو تین ماہ تھے مجل سے آملہ آج تک نہیں بنی یہیں سے بھی پھر انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اب چلو کہتے ہیں کہ دیر آئے جوستا ہے چلو جوست سو بھی ہوا لیکن میں مسلمی ولد سکنا عوضہ انجمن تاجرہ حجیرہ حلفن اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان شہری ہوں اور نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں یہ کہ میں نے دستور انجمن تاجرہ اپنے ہوش و حواظ کو برقرار رکھتے ہوئے پڑھ اور سمجھ دیا ہے یہ کہ میں دستور انجمن تاجرہ کا وفادار رہوں گا یہ کہ میں اپنی پوری دیانت داری امانداری سے حد المقدور اپنی میرا حمی و ناصر ہو جناب رفاکت صاحب سے میزی کزارش ہوگی کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اگلی کاروائی کا اعلان فرمائی مبارک مبارک باری پیش کرتا ہوں ڈاکر توکیر گلانی صاحب مبارک بار دے رہے تھے منتحب ہوں ہماری اس تکریف کی صدار نئے منتحب صدر جناب مہدرم نئی زیاسہ فرمارے ہیں سلام وعلا سید الامرآ والمرسلین وعلا غالی واصحابه اجمعین اللہم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة موقع عذاب النار اللہم ربنا لا تجعلنا فدمت لكم الظالمین ونجینا برحمت من لكم الكافرین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم احسن عاقبتنا في امور كلها وآجرنا من خجید دنیا وعذاب الاخرة ربنا تقبل منا انکا انت السنیر علیم وطوب علینا انکا انت التغاب الرحیم اللہم فلحینا ومہدنا وشاہدنا وغائبنا وصبیرنا وکبیرنا وذکرنا وامسانا اللہم من احیده من احیده الاسلام ومن توفیده من اخده فرور الیمان شکریہ ادا بتا ہوں کہ آپ ہماری قال پر یہاں تشریف لائے ہم نے آپ قائدہ ایک پروگرام بنایا جائے گا اس میں انتظامیوں کو بھی دعوت لی جائے گی تمام تاجروں کو بھی دعوت ہوگی ایک بڑا پروگرام ہوگا جو حباب رہ گئے ہیں آج تشریف نہیں لاسکے ان سے بعد میں حلق دیا جائے گا اسکندر صاحب سے متمیس ہوں کہ وہ دو منٹ کے اندر آئے سکندر صاحب وہ اپنے خیالات تازار کریں صرف دو منٹ کے لیے تاکہ ہم نماز بھی پڑھنے جو حباب یہاں موجود نہیں ہیں جس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انجمت آجران کے جو بوڑی باڈی بنے ہیں اس کے سربراہ نیم زیاد صاحب نیم زیاد صاحب آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج جو ہم نے میٹنگ بلائی تھی وہ لاگ ڈاؤن کے حوالے سے اور جو ابوری جو انجمت آجران کی عرصہ ایک سال سے پہلے مدد ختم ہو چکی تھی اور کرونا کی وجہ سے ہم ڈیلے کر رہے تھے اور آج ہم نے پورے شہر کی میٹنگ بلا کے لوگوں سے یہ رائے لی کہ آیا ایک سال مدد پوری ہو چکی ہے کیا ہونا چاہیے اور تاجران برادری سب لوگوں نے رائے دی کہ آج بری سیٹ اپ کا اعلان کر دیا جائے اور تاجران کی مشاورت کے ساتھ خوبصورت طریقے سے الیکشن کروائے جائے اور جہاں تک بات لاگ ڈاؤن کی ہے وہ انشاءاللہ صبح و منگل ہے تو اس وقت دیر ہو چکی ہے اور انتظامیہ بھی زیرہ چھٹی کا چکی ہے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ صبح زبردستی لاگ ڈاؤن کھلوا کے تو کوئی تصادم کروائیں جیسے راولہ کورٹ کے اندر ہوا ہم انشاءاللہ ایک دو دن کا اندر انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے اور حکومت تک یہ پیغام پچھائیں گے کہ فوری یہ جو منگل کا لاگ ڈاؤن ہے اس کو ختم کیا جائے ادروائز نہیں تو ہم پھر زبردستی کھلوائیں گے کیا آج کا یہ سیٹ اپ بنا کر انجمت آجن کو وہ تقسیم نہیں کیا گیا نہیں نہیں تقسیم نہیں کیا گیا جو ہمارا آئین ہے ہمارے شہر کا آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب ایک باڈی منتخب ہوتی ہے اس کا ٹائم پیریڈ تین سال ہے جب تین سال پورے ہوتے ہیں وہ باڈی ایٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے اور اس باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آئین کے اندر موجود ہے کہ پورے شہر کی میٹنگ بلا کے زبندرانز کی مشاورت کے ساتھ نئی باڈی کا اعلان کیا جاتا ہے تو آپ جو اس کے قبل جو صدر صاحب تھی سلطاف صاحب کیا اس سے آپ نے مشاورت کی ہے جی جو یہ مشاورت تو نہیں ہویا لیکن ہماری جو دعوت نامہ تھا وہ پورے شہر کے اندر لیکن ان سے پہلے ہماری ایک دو دفعہ بات ہوئی ہے لیکن انہوں نے ہمیں یہ کہا جی کہ ہم نے اس میں ترمیم کر دی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ترمیم نہیں ہوتی اگر ترمیم کی بھی جاتی ہے تو وہ تمام جو پوزیشن کے رینما ہوتے ہیں ان کی مشاورت سے ہوتی ہے لیکن کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے ان کی مدت ایک سال پہلے ختم ہو گئی تھی اگر فرض کر دیں کہ کوئی نراز تاجر ہے اس کے لئے آپ کا کیا بیوام ہے میرے لئے سب تاجر برادری جو عجیرے کیا وہ سب قابل اترام ہے اگر کسی کی اس عمر سے دل ازاری ہوئی ہو میں اس سے بیٹھ کے اس کو اپنی باتوں سے اس کو قائل کروں گا اور انشاءاللہ پوری عجیرے کے انجمن تاجروں کی باڈی کو اور انجمن تاجروں کے تاجوں کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا انشاءاللہ جی نیم زیاد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم نے تمام تاجر برادری سے آج کے جو سیٹ اپ ہے اس کے والے سے ہم نے مشاورت کی ہے اس کے بعد ہم نے آج کا یہ جو عبوری سیٹ اپ ہے یہ بنایا ہے اگر اس سے بھی کسی تاجر حضرات یا تاجر رہنمائی یا برادری کے کسی فرض سے کہ یہ کوئی اختلاف ہو تو ہم مل بیٹھ کر ہم اس کا مسئلے کا حل کریں گے ہم لوگ آج اس میٹنگ میں آئے تھے تو یہ ہم سب کو دعوت ملی تھی کہ میٹنگ میں آئیں اور ہم کسی بات پہ جو ہم کسی کے ڈر سے یا کسی خوف کے ساتھ ہمیں کوئی کام نہیں کیا یہ جو تاجر لوگ آئے تھے انہوں نے خود آکے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نعیم صاحب منتخیب ہونا چاہیے اور نعیم صاحب کو الیکشن کے لیے بھی پہلے بولا تھا کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں سب لوگ اور الیکشن تین تقریباً ایک سال ہو گیا الیکشن لیٹ ہے اور ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا سب نے مل کے اور جو تاجر برادری ہے چاہے وہ ریڈی بلا ہے یا چاہے وہ کسی کپڑے بلا ہے کوئی بھی دکندار ہو وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم انشاءاللہ سب لوگ مل کے ان لوگوں سے قوم لیں گے اور اللہ کے حکم سے یہ کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے کوئی نہیں ہوا یہ عوام نے خود فیصلہ کیا اور نعیم صاحب کو منتخیب کیا ہم اسی بات پر خوش ہیں اور جو ناراض ہیں ان کو انشاءاللہ ہم راضی کریں گے اگر کسی کا دلشکنی بھی ہوا اس کی دلشکنی بھی دور کریں گے ہمارا کوئی فیصلہ نہیں تھا نعیم صاحب کا کوئی فیصلہ نہیں تھا یہ سب لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تاجروں نے آج جو فیصلہ کیا ہے عبوری سیٹاپ بنایا ہے یہ وقت اور علاق کی ضرورت اس لیے تھی کہ آئین ہم ہی خود بناتے ہیں اس کی اگر ہم ہی وائلیشن کریں تو یہ قابل مضامت عمل ہے تو تاجروں نے یہ بہت اچھا کیا انجمن کو یہ پیغام دے دیا کہ انجمن کی جو آئینی مدد ہے وہ تین سال ہے جو بھی کوئی انجمن آئندہ منتخب ہوتی ہے وہ اس کا دورانیہ تین سال ہی ہوگا اور تین سال جب پورے ہو جائیں الیکشن اسی کی ذمہ داری ہے آئین یہی بات بتاتا ہے تو میرے خیال میں شہر سے ایک تشویش تھی وہ ختم ہوئی ہے بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے سنا ہے کہ تاجر برادری کے یہ جو تقریب تھی اس سے خطاب کتے ہوئے تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ ریاست جمہ کشمیر چونکہ ایک ناقابل تقسیم وعدد ہے اور ریاست جمہ کشمیر کے ایک حصے دیا جائے گا اور ساتھ ہی تاجر بلائد کو جتنے مسائل ہیں ان کو ہم عال کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی جو لاگ ڈان کیا جا رہا ہے تاجروں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس پر حکومت خصوصی توجہ دے جب تک یہ تاجروں کے مسائل حال نہیں ہی ہو جاتے ہم اپنی جدیت جائی رکھیں گے اس تقریب میں ابوری باڈی کا بھی اعلان کیا گیا اور ان منتحب عوضہ داران جو بوری باڈی کا حصہ بنے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب تاجروں کو گٹھا کر کے انشاءاللہ وہ جد الیکشن کرائیں گے اور ہم سب مل کر تاجر بلائدی کے مسائل کے حال کی کوشش کریں گے ملک زفقار جے کے ٹی وی حجیرہ جمہو کشمیر موسیقی